اسلام علیکم شکیل حیدر اسفر کلور کورٹ میں موجود ہے اور یہاں ہمارے ساتھ اسفر کلور کورٹ کی جانی مانی شخصیت وقار یونس امیدوار ایم پی اے موجود ہے ان کے ساتھ بات کریں گے ان کا یہی کہنا ہے کہ بکھر کو ریبریزنٹ کرنے کے لیے بکھر کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کا سیاست میں آنا بڑا ضروری تھا ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا سوچ کے انہوں نے سیاست میں آنے کا اپنے ارادہ کیا اور اپنے نام کے ساتھ ایم پی اے بھی لگا لیا سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کو بھگ کے لیتے تیم کا فکردہ کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں جی مہلے پاس میں ساندھو دلتین میں ایم پی اے کے نام سے پھول ہوں دی دوہزار تین میں مشہور ہوئے ایم پی اے کے نام سے کیسے کارلیگ کا جول سا دی ایم اے نے ساولہ خانمتی کھیلتے جو کام ایم پی اے میں نے نہیں کیے الحمدلیہ میں نے وہ کام کیے دی ایم پی اے کے ساتھ مجھے لوگ ایم پی اے کہتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے یا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایم پی اے بن جائیں گے آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے یا آپ ان کو سپورٹ کریں یا آپ یہ جائے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نکمیں ہیں کام چھوڑ ہیں نہیں ایم پی اے بہت کمراتے ہیں ایم اے نے کام چھوڑ ہے ایم میں اےaffle اے کام پڑی نہیں کیا جو کام آدھ کی ہے ایم اے نے کتری کام نہیں کیا جی ہلکے کا جی ایم پی اے بہت کام کر لیں میں ایم پی اے کو پڑپور پھوج کرتا ہوں جی کون سا ایم پی اے ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کا نام بھی بتا دیں اور کون سا ایم پی اے جو کام چور ہے اس کا نام بھی بتا دیں میر محمد خان بہت کام کر لیں کہ ساولہ خان میں تھی خیل ایم اے نے ابھی زیادہ کوئی کام نہیں کی سلام اللہ بستی خیل کوئی کام نہیں کر رہا سوچ کے آپ آگیا ہے جی بلکل جی آچھا تو اب یہ مجھے بتائیں کہ ایم این ایسا مستی خیل کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کتنے ایک ووٹ ملیں گے لوگ آپ کو کتنا سپورٹ کریں گے کیونکہ ابھی ابھی صحیح ایم پی کے نام سے مشہور ہیں مجھے میرے ایک امدو کا پینتی چالی جار لوگ لے جاؤں گا پینتیس چالیس ہزار ووٹ آپ لے لیں گے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ ایک نہ ایک دن سنولہ مستی خیل کو ہرا کر آپ اس شہر کی کسمت بتل دیں گے بلکل جی رہا مجھے بتائیں کہ جاتے جاتے اپنے دیکھنے والوں کو اپنے چھانے والوں کو ان لوگوں کو جواب کو وورٹ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ آر این اہ می نے اور ایم پیائے سے تنگ آئے ہوئے ہیں انکی اہ لہی سے اور کامبی سے کامچوری سے تنگ آئے ہوئے ہیں انکہ جھوٹے وعدوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں ان جھوٹے دعوے سے تنگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہمارے آنے والے وقت کے ایم پی اے صاحب کیا پیغام دیں گے میں ان سالے لا تھی میں لے گھردے بلے چلی گھندے کھلے دو آئے کام میں کلت ہوں دی اب بھی میں نے زیادہ لاکھ بید آپ میں محلے میں کام کیے دی کتنے کا کام کیا دس لاکھ روپے کا آپ نے ناظرین ایم پی اے صاحب نے دس لاکھ روپے کا اپنے علاقے میں کام کیا ہے ایم پی اے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی فلاحی کام ان کے شروع ہو چکے اس کے علاوہ اور کیا کیا پہلے بھی محلے میں پینتی لاکھ پیگا کام کیے دی آپ نے پینتی سلاکھ کا پہلے بھی کام کیے دی بلکل پینتی لاکھ دے کام کیے دی وہ اللہ کونس ہے محلے بلکل ساتھ دی ذاتی بھنڈ سے کی ہیں نہیں دی ساندھی ایم پی اے دا صاحب کا تھا میر محمد خان کا ساتھ دی مجھے ملے دی آپ بھی ملے جات دن پہلے جات لاکھ پی کا کام چھلو ہیں دی اچھا ایک گلی بنی ہے کی چھین لاکھ پینتی ایک گلی تھی دی ہاں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو میں انسان مام کے ساتھ ہوں دی چو لادہ گھاتے مام کے ساتھ ہوں دی کھلا ہوں دی بلکل مام کے ساتھ حق ساتھ پل دی عوام کے دکھ درد میں جا کے بیٹھیں گے ان کی غمی خوشی میں جا کے بیٹھیں گے اگر عوام نے کہا کہ سر جی ہمیں تھانے میں مسئلہ ہے ہمارے صدنا انصافی ہو رہی ہے جائیں گے تھانے میں بلکل تھانے اب میں میں جاتا ہوں دی چیز چاہ لے تو چو کا بادہ پی کیے دو دن چین دن پہلے ایک چیز کا بادہ پی کیے تھانے میں کہہ رہے ہیں نہیں کہہ نہیں لیے انہیں جاتے ہیں آپ بھی کیا ہوں دی آپ بھی آپ گئے ہیں کوئی کام کالو محلے کا کچھ سیلی کا کام کالو کلتا ہوں دی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ آپ نے سیاست شروع کر دی ہے اور وہ بھی ایم این اے ایم پی اے کے خلاف جو اس وقت جیتے ہوئے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ اگر آپ کو ملنا چاہے لوگ آپ کو آپ کے پاس آنا چاہے اپنے مسائل بتانے کے لیے کہاں ہیں میلے دیلے بلکل ہائی کھول کے پیٹے دی آپ کا ڈیرہ ہائی سکول کے پیچھے ہے بلکل پیٹے دی تلی گھنڈے کھولے دی چلی گھنڈے کھولے میں آپ ہون دوں دی اچھا جی تو آپ وہاں پر لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں اچھا ایک بات آپس میں آہ آپ کا تو خرچہ بھی بڑا ہو جاتا ہوگا کب دس لوگ آگئے ان کے لیے چاہے بسکٹ چاہے بسکٹ تو یہ کیسے منیج کرتے ہیں پہلا پاک دیال ہے جی ہاں گبھی گبھی جا چاہتے ہیں لیر پندی پی آ جاتے ہیں بیس پچیس بھی آ جاتے ہیں لیر پندی بتے آ جاتے ہیں اور آپ بیس پچیس بلکل چاہے پلا دیتے ہیں یعنی کہ آپ نہ صرف عوام کا بھلا سوچتے ہیں بلکہ آپ بہت بڑے مہمان نواز بھی ہیں یہ سیاست دان تو پانی نہیں پوچھتے بلکل ہے پتا ہے نا آپ کو بلکل جی یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاست دان جب غریب عوام جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں بلتے بھی نہیں دی نو ازاد کے آگ کھلتی ہے ان کی دی نو الحمدلز ہو پمار کے بعد آگ کھل جاتی ہے نماز کے بعد آن کھلتی ہے تو لوگوں کے پھر جاتے ہیں کل خوانیوں میں بھی بلکل جاتا ہوں جی اچھا بلکل ہر کل خانی جاتے میں کھوٹی گمی میں کرکت کلتا ہوں جی اچھا آپ ہر جگہ شرکت کرتے ہیں اور نوجوان اگر کرکت فٹوال کھیلے تو ان کے پاس بھی جاتے ہیں ان کو بھی بلکل تونہ مین بار بانے کھوٹی بندہ ہوتی کئی تونہ مین بار بانے کھوٹی جی بلکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ الیکشن مستہ لیں گے دو دار تیس انتخابی نشان آپ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے انتخابی نشان ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بندہ ہے سپیٹ اپا لگانا ہے میں الحمدللہ ساندھو در ادھے نو لیکی اہلا ہوں جی نو لیک کے ساتھ ہوں جی اللہ بھی نو لیک کا ادھم بہلے پاتے تھی میں ہن سالہ نو لیک کی ٹکٹ پر لڑوں گے نو لیک کی ٹکٹ پر لڑوں گے اور شیر کا نشان ایک بار پھر شیر آئے گا تو مجھے یہ بتائیں جو مجید خان ہے نو لیک کا اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے یا اس کو بھی پیچھے کالنا بیدھر میلے پاتے تھی ملاقات ہوئی سی جی پھل کا لیدت کیا تھا تو کیا کہتے ہیں وہ آگے پانچ سال ان سالہ نو لیک کے ہوگے آگے پانچ سال نو لیک کیوں گے اور یہاں پر ایم پی اے ساپ کیوں گے ملے ہوگے جی میں ان سالہ لیندہ لڑوں کا نو لیکی ٹکٹ پر ان سالہ جی چکا مجھے میرے جی آجا بہت سارے نا امیدوار ایسے ہوتے ہیں جن کو اب میرے ایسا کر کوئی چھوٹا بندہ کھڑا ہو جائے نا تو مجھے کوئی لاکھ روپیہ دے دے گا سیاستان دس لاکھ دے دے گا چلوئی سائیڈ پہ بیٹھ جا آپ کو جو سیاستانوں نے پیسے دے کے یار کیا خچ ماری سائیڈ پہ پھر آپ کیا کرو گے نہیں مدھے پیسے سال جی ساندھ جو سال تینہ نے رنگ دا میں میں جی ایم میں نے اب دی بیس خان پان لکھ دیتا تھا پانچ لکھ دیتا تھا دیتا تھا میں نے نہیں بکا جی اچھا آپ بلکل نہیں بکا آپ نے کیا کہا کہ میں حقوق امام کے حقوق کی جنگ لڑوں گا جنگ لڑوں گا آکی ساتھ جا جی آچا جی آخری سانس تک آخری دم تک جی آکی دم ایک نا حکومت نے نا اعلان کیا ہو ہے کہ آپ مخصوص ووٹ لے لیں اگر اس سے کم آپ کی ہوئی تو آپ کی زمانت ضبط ہو جائے گی اگر آپ ووٹ کم لے سکے اور آپ کی زمانت ضبط ہو گئی تو اس کے بعد خاصل کرتے رہیں گے یا چھوڑ دیں گے نہیں میں یہ سال ساتھ تکلو گا دی دراما جائے کم بندے کام چین دھال لونتے ہوتی ہے دی مدے میرے میں کام دے کام لیل تو پندی دھال لونت لے دوں گا دی اچھا اتنا لے دیں گا آپ کو شقین ہے آپ کو کلور کوٹ میں کیونکہ آپ کو ہر بچہ جانتا ہے ہر خاتون جانتی ہے ہر نوجوان جانتا ہے ہر بزرگ جانتا ہے آپ کافی فیمس ہیں ایم پی اے کے نام سے تو آپ کو یہاں پر زیادہ سپورٹ کلور کوٹ کی نوجوان کرتے ہیں یا خواتین کرتی ہیں یا بزرگ کرتے ہیں یا بچے کرتے ہیں نہیں سب کرتے جی سب کے لیے میں نے ایسا کم کیا جی اچھا سب کرتے ہیں ایم پی اے صاحب آہ کاش جلد ہی آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے یہاں قلور کوٹ کی عوام کو ریپریزنٹ کریں گے اور اسمبلی میں جا کر یہ مقدمہ لڑیں گے اپنے علاقے کی محرومیوں کا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں کے جو ایم اے صاحب ہیں بڑے ڈکوصلے کرتے ہیں بڑے تماشے کرتے ہیں بڑا جھوڑ بولتے ہیں ایسا نہ کیا کرے عوام کے ساتھ دو نمر ایم پی اے صاحب کا ایسا کہنا تھا تو ایسا نہ کیا کرے آپ بہت ساری دو میں یاد ترکی کا جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ